اسلام علیکم ناظرین وہ پچھلے تین سالوں سے مافیا کے آتھ میں ہیں تو مافیا زیمیداروں کو دونوں ہتھوں سے لوٹ رہی ہے تو میں نے بھی پچھلے سال لگایا تو میں اب چاہتا ہوں کہ میں اپنے کاشتکار بھائیوں کی اس جیون کے حقیقت سے آشکار کروں اور انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمیں کیا خریدنا ہے فریش میں اور کیا نہیں خریدنا اور ڈرائی میں کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ آپ نے یہ مد نظر رکھنی ہے جب آپ اپنے لگانے کے لیے خرید رہے ہیں لگانے کے پرپس سے کہ میں نے ایک اکڑ لگانا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ خریدو تیس من پینتیس من چالیس من اتنا خریدو تو پھر آپ کا ایک اکڑ لگے گا جا کے فریش میں کہ وہ ڈرائیوں کے باقی جی وہ آٹھ من بچے گا داس من بچے گا تو اس سے آپ کا ایک اکڑ لگے گا ناظرین میں نے ان چیزوں کو بڑا کلوزلی ابزاب کیا ہے دو طرح کے حساب ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم زیمیداروں کو لوٹا جاتا ہے ایک تو یہ بتا کے کہ جی بڑی بڑی توری ہونی چاہیے اور بڑا بڑا جیوان ہونا چاہیے تو سیڈ کے لیے میرے بھائیوں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ منڈی میں آپ فروخت نہیں کر رہے جس کے لیے آپ کو ایک ایک کیجی کا جو ہے نا وہ بلب چاہیے یا سان سو گرام یا چھ سو گرام کا بلب چاہیے جس کے اندر نو سے دس گیارہ توریاں ہوتی ہیں ناظرین سیڈ میں اگر چھوٹی توری بھی ہو تو اس سے بھی پودا بڑا ہی بنتا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں میں نے یہ بڑی اچھی طرح سے پچھلی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے اچھی طرح سے دکھایا میں نے پانچ کھیلیاں چھوٹے سیڈ کے لگ سے لگائی تھی بلکل چھوٹے چھوٹے سائے جو میں نے بیج خریدا تھا ہے کہ کڑکا اس میں سے میں نے بری ایک بیج لگ سے نکالا تھا اور اس کی میں نے پانچ کھیلیاں لگ سے لگائی تھی تو ما شاءاللہ وہ دوسرے سے اگر بہتر نہیں ہو تو کام بھی نہیں ہے ما شاءاللہ وہ بلکل فٹ ہیں بڑی توری لیں گے تو تب بھی بڑا بنے گا کوئی ایسی وہ سینس نہیں ہے چھوٹا سیڈ بھی ہو شرطے کے جی ون اریجنل ہونا چاہیے جی ون آپ کسی ایسے سورسے لیں جس پہ آپ کو پورا اعتماد ہو اور وہ بھی آپ کو اچھا سیڈ پروائیڈ کرے جی ون کی اتنی بھی توری ہوگی نا اس کا پودا اتنا بڑا ہی بنے گا دوسری بار یہ چھوٹی توریاں کہاں سے آ جاتی تو ناظرین ایک کھیتہ آپ نے اگر پچاس ہزار پودا لگایا ایک کڑ میں تو اس میں کم از کم کم از کم بھی آپ کی بیس ہزار بہت بڑی ہوں گی بیس ہزار یا پندرہ ہزار درمیانی ہوگی اور باقی کی کوئی دس ہزار چھوٹی ہوں گی لیکن جینز یہ سیم ہی ہوگا وہ جو چھوٹی رہ جائیں گی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹی توری سے ہوں گی وہ بڑی توری کی بھی چھوٹی رہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں دوسرا اتنے بڑے بڑے انچے پودے خریدنے کی گرین میں ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ اتنے اتنے فریش میں پتوں کا وزن بھریں کہ سیڑ تو ایک پودے میں آپ کو وہی دس ملنے ہیں دس توریاں ہی ملنی ہے اور آپ تین کے جی کا یا دو کے جی کا یا ڈیڑ کے جی کے پودے کے فضول پیسے پی کر رہے ہیں پتوں کے ان کو کھا دے دے کے ان کو خوراکے دے کے بہت بھاری پودے بنایا گیا ہے اور بہت بھاری پتے پیدا کیے گئے ہیں وہ ایکسٹرا خوراک کی وجہ سے ہیں نہ کہ وہ اس کی اوریجنیلٹی کی وجہ سے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا کھا دے دی گئی ہیں بہت زیادہ اس کو فرٹیلائز کیا گیا ہے اس وجہ سے ہیں تو ناظرین اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ درمیانے پودے خریدیں جن میں آپ کو زیادہ وزن نہ ہے سیڑ آپ کو زیادہ ملے یعنی ایک بڑے پودے کے بدلے میں آپ کو کم سے کم تین چھوٹے پودے ملے تو آپ ایک بڑا پودہ لیں گے سیڑ اس میں بھی دس گیا رہوں گے اس کے بدلے میں تین پودے آئیں گے چھوٹ درمیانے والے یا چھوٹے والے تو اس میں بھی سیڑ ایک ایک پودے میں دس ہوں گے تو ایک کے بدلے آپ کو چالیس سیڑ ملیں گے یعنی جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اگر آپ تھوڑا سا سمائیداری سے سیڑ خریدے گئے ناظرین تو آپ کو بہت ہی بہتر سیڑ مل جائے گا دس سے بارہ لاکھ میں ایک اکڑکا لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا سمائیداری کا ساتھ دے اپنے گھر کا کے لیے آپ کمائیں نہ کہ دوسروں کے گھر پریں ناظرین دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ جی ہم لگائیں گے جی چالیس لاکھ کا تو ہمیں ملے گا ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ ضروری نہیں ہے آپ کی اصل سمائیداری ہے آپ کی قیمتیں خرید وہ جتنے لویسٹ ریٹ پہ آپ اپنا ایک اکڑکا سیڑ پورا کرے گا اتنا ہی آپ منافع کمائیں گے یہ ضروری نہیں کہ آپ پچاس کائی لائیں گے تو آپ کروڑ کا بیچیں گے یا ڈیڑھ کروڑ کا بیچیں گے وہی اگر آپ اپنی سمائیداری سے دس لاکھ میں پندرہ لاکھ میں لے آنگے تو آپ مزید اس میں سے بہتر کما سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں آپ ایک اکڑکے بجائے دو اکڑ لگائیں درمیانی طریقے دو اکڑ لگائیں اسی پیسے سے تیس لاکھ سے آپ چھوٹی طریقے تین اکڑ لگائیں تین اکڑ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ کے حساب سے ساڑھے چار کروڑ بنا آپ وہی موٹی طریق خریدیں گے تو وہی ایک اکڑکی آئے گی آپ کی تو وہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ بنے گا تو یہ سمائیداریاں آپ کو خریدتے وقت ناظرین کرنی ہے دوسری آپ کو ایک بہت ہی اہم بات کا خیار رکھنا ہے سیڑ آپ کا پکا ہونا چاہیے کچھا نہیں ہونا چاہیے اب بہت سارے دوست سوال کریں گے کہ وہ کیسے پتا چلے گا تو ناظرین آپ دیکھئے گا کہ اس کے پتے فل گرین نہیں ہونے چاہیے وہ آدھے خوشکوں آدھے اگر گرین یا ییلو ہو جائیں تو تب بھی چلیں گے لیکن سیڑ پکا ہونا چاہیے اب یہ پکا اور کچھا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں وہ بھی سن لیں اگر آپ نے فل گرین پتوں میں پودا خرید لیا تو آپ کے لیے اس کو رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا آتے ہی وہ پانی چوڑے گا آپ کی سٹورج میں وہ ہزار طرح کی پرابلم کرے گا آتے ہی اور آپ بہت سارا پریشان ہو جائیں گے یا سستے دابوں میں اس کو سیڑ کو ہی بیچ دیں گے یا پھر بڑی مشکلوں کا شکار ہو کے آپ اس میں سے آدھا ضائع کر بیٹھیں گے اور آدھا سیڑ آپ کے پاس رہے گا کچھے سیڑ کو سمبھالنا جس نے آپ کو بیچنا تھا اس نے تو زیادہ وزن لینے کے لیے کچھا سیڑ آپ کو بیئی دیا لیکن آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کو وہ آ کے خراب کرے گا نہ وہ آپ کا صحیح سیڑ رہے گا اس میں فنگس پڑ جائے گی مختلف بیماریوں کا ٹیک ہو جائے گا اور وہ سیڑ کے 50% to 70% خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ پچھلی دفعہ دوستوں کا ہوا ہے تو اس لیے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سیڑ کے جو پتیں ہیں 50% خوشکو چکے ہوں اور تھوڑا بہت پی لے اور تھوڑا بہت گرین ہو تو چلے گا آدھر وز ٹوٹل گرین میں آپ نے نہیں خریدنے پتے یہ دو تین باتیں ایسی تھی جو میں اپنے زمیدار بھائیوں کو گوش گزار کرنا چاہتا تھا حالانکہ میرے پاس سپنا بھی لگا ہوا ہے تو میرا بھی نقصان ہے ان باتوں میں لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے آپ بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے زمیدار بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے تو زمیداروں کا بھی خیال کرنا پڑے گا تو ان چیزوں کا میرے بھائی آپ جہاں سے بھی خریدو ایک تو ایسے سورسیں خریدو جو دو نمبر آدمی نہ ہو جس کے پاس دو نمبر نہ لگاؤ ریلائبل سورس ہونا چاہیے آپ کا پرمنٹ مطلب اچھے والا سورس بندہ اچھا ہونا چاہیے اس کی علاقے میں رپیوٹ اچھی ہونی چاہیے اور اس کا سیڈ جینمن ہونا چاہیے یہ خیال کر کے آپ اپنی چیزیں خرید دیں باقی مزید آپ کو اس طرح کی اچھی چیزیں مشورے ملتے رہے یا میرے جیون کا کھیت کی سابقہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا میرے فارم کی نواف فارم کی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اسی چینل پہ پیچھے کی ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت آپ کا ہسٹ باغلی بلوچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار